موسیقی اس دوران طالبان کو اپنے پاؤں پسارنے کا موقع مل گیا ہے اور وہ افغانستان کے کئی علاقوں میں اپنا قبضہ جمع رہا ہے اس یودھ کی قیمت کہیں زیادہ رہی ہے چاہے یہ بات مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کے آدھار پر کہی جائے یا پھر اس پر خرچ ہوئے پیسوں کو لے کر لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 20 سالوں کے اس سنکھرش کے پیچھے کی وجہ کیا تھی یہ سب کس کے لیے ہوا اور کیا امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پایا سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر امریکہ افغانستان میں آیا کیوں امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے چرمپنتھی حملوں میں خریب 3000 لوگوں کی موت ہو گئی تھی ان حملوں کے لیے چرمپنتھیوں نے ہوای جہازوں کا استعمال کیا چرمپنتھیوں نے ان جہازوں پر نیانترن کیا اور یہ جہاز نیو یورک میں ورل ٹریٹ سینٹر اور پینٹرگن سے ٹکرائے ایک جہاز پینسلوینیا میں ایک کھیت میں جا کر درگھٹنا گرست ہو گیا اسلامی چرمپنتھی سنگٹھن الکایدہ کے پرموک اسامہ بن لادین کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گیا افغانستان میں اس سمیں کٹرپنتھی اسلامی سمو تالیبان کا شاسن تھا اور وہ اسامہ بن لادین کو سنرکشن دے رہا تھا تالیبان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ایسے میں گیارہ ستمبر کے حملے کے ایک مہینے بعد امریکہ نے دونوں چرمپنتھی سموہوں کو ہرانے کے لیے افغانستان میں ہوای حملے شروع کر دیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوا امریکہ اور اس کے انتراشتری اور افغان سہیوگیوں کے ہوای حملوں سے دو مہینوں کے اندر تالیبان پست ہو گیا اور اس کے لڑاکے پاکستان کی طرف بھاگ گئے یہ لڑاکے بھلے ہی بھاگ گئے لیکن ان کا پربھاو بڑھتا گیا اور انہوں نے پھر سے واپسی کی تالیبان نے ڈرگز کے ویعاپار، کھنن اور ٹیکس سے کروڑوں ڈالر کمائے سال 2004 میں افغانستان میں امریکہ کے سمرتن والی نئی سرکار بنی لیکن اس دوران بھی تالیبان کے گھا تک حملے پورے سال بھر چلتے رہے افغان سینکوں کے ساتھ کام کر رہی انتراشتری سیناؤں کے لیے پھر سے مضبوط ہوئے تالیبان سے نپٹنا مشکل ہونے لگا اس لڑائی میں کئی افغانیوں کی جانے گئی چاہے وہ عام ناغرک ہوں یا پھر سینک اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا افغانستان کا سنگھرش 2001 میں شروع ہوا دراصل اس کے بارے میں وصار سے جاننے کی ضرورت ہے اس کا امریکہ کے افغانستان میں قدم رکھنے سے بھی پہلے یہ دیش قریب دو دشکوں سے لگاتار ید جھیل رہا تھا 1970 کے انت میں سوویت سنگھ کی سینہ نے افغانستان میں حملہ کیا تھا ان کا مقصد اپنی سامیوادی سرکار کی مدد کرنا تھا وہ مجاہدین کے خلاف لڑ رہے تھے جنہیں امریکہ پاکستان چین اور سعودی عرب سہد کئی اور دیشوں کا سمرتھن حاصل تھا سوویت سنگھ کی سینہ 1989 میں افغانستان سے واپس چلی گئی لیکن دیش میں گریود چلتا رہا اس سے پہلی اراجتہ میں تالیبان کو پنپنے کا موقع مل گیا اب سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ تالیبان آخر اتنا طاقتور کیسے ہو گیا تالیبان شبد کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے ودیارتھی 1990 کے دشک کی شروعات میں تالیبان اتری پاکستان اور دکشن پششم افغانستان کے سیما ورتی علاقے میں پرمکتہ سے اُبھا انہوں نے پرشتہ چار سے لڑنے اور افغانوں کی سرکشہ کرنے کا وعدہ کیا اس سمیں چل رہے گریود سے لوگ بری طرح پرابہوی تھے اور سرکشہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھی تالیبان نے تیزی سے اپنا پرابہو بڑھایا اور انہوں نے شریعہ قانون کو بڑھاوا دیا وہ اسلامی قانون کے مطابق سزا دینے لگے جیسے ہتیا اور ویابیچار کے لیے ساروجن ایک پھانسی اور چوری کے لیے انگ بھنگ کرنا پورشوں کے لیے داڑھی بڑھانا اور محلاؤں کے لیے برکہ پہننا انیوارے کر دیا گیا تالیبان نے ٹی وی سنگیت اور سینما پر بھی پرتیبند لگا دیا اور دس سال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے سکول جانے پر پابندی لگا دی پچھلے دو دشکوں سے تالیبان بیک فٹ پر تھے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوئے تھے افغانستان میں دوہزار چودہ کے سب سے زیادہ کونی سال کے ختم ہونے پر اندراشتری طاقتوں نے افغانستان میں انشت کال تک نہ رہنے پر وچار کرنا شروع کر دیا انہیں اسے افغان کی سینہ پر چھوڑتے ہوئے اپنے یودھ مشن ختم کر دیے اس سے تالیبان کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اس نے سرکار اور عام ناگرکوں پر بم ویس فوٹوں سے حملے کیے سال دوہزار اٹھارہ میں میڈیا ریپورٹس میں یہ جانکاری ملی کہ تالیبان ستر پرتیشت افغانستان میں سکریے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس یودھ کی قیمت کیا ہے تیس سو سے زیادہ امریکی مہلا اور پورش سینک اس یودھ میں مارے گئے اور بیس ہزار سے زیادہ گھائل ہوئے ان کے علاوہ ساڑھے چار سو بریٹش سینک اور سیکڑوں انی دیشوں کے سینک بھی اس یودھ کی بھیٹ چڑ گئے لیکن سب سے زیادہ نقصان افغانستان کی لوگوں نے چھیلا کچھ شوڑھوں کے مطابق افغان سرکشہ بلوں کے قریب سات ہزار سدسیوں نے اس یودھ میں اپنی جان گوای ہے سہیوکتراشتر نے دوہزار نو سے ناغریکوں کی موتوں کا ویوستیت روپ سے ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا تھا اس کے مطابق اس یودھ میں لگ بھک ایک لاکھ گیارہ ہزار ناغریک مارے گئے یا گھائل ہوئے ایک ادھیان کے انسار امریکی کرداتا کے لیے اس یودھ کی انمانت ویتیہ لاغت لگ بھک ایک ٹریلین امریکی ڈالر رہی ہے اب بات کرتے ہیں امریکہ اور تالیبان کے سمجھوتے کی فروری دوہزار بیس میں امریکہ اور تالیبان نے افغانستان میں شانتی کے لیے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے اس سمجھوتے کی تہت امریکہ اور اس کے نیٹو سہیوگیوں نے اپنی سینہ پوری طرح واپس بلانے پر سہمتی جتائی اس کے بدلے تالیبان کو اس بات پر راضی کیا گیا کہ وہ الکایدہ یا کسی انی چرمپنتی سمو کو اپنے نیانترن والے علاقوں میں سنچالت نہیں ہونے دے گا پچھلے سال ہوئی بات چیت کے حصے کے طور پر تالیبان اور افغان سرکار دونوں نے ایک دوسرے کے قیدیوں کو چھوڑا سمجھوتے کے تہت قریب پانچ ہزار تالیبانی چرمپنتیوں کو چھوڑا گیا امریکہ نے تالیبان کے خلاف لگے پرتیبند ہٹانے اور کچھ انے پرتیبندوں کے سمبند میں بھی سنیوکتہ راشتر کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا افغان سرکار کی موجودگی کے بنا ہی امریکہ نے تالیبان سے سیدھے بات چیت کی تدکالین راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ہمارے لوگوں کو گھر واپس لانے کا سمیں آ گیا ہے تیکن یہاں پر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سبھی امریکی سینکوں کی واپسی ہوگی بگرام بائیو سینک اڈے سے امریکی اور نیٹو سیناؤں کی پوری طرح واپسی ہو چکی ہے اور سرکشہ کی ذمہ داری افغان سرکار پر آ گئی ہے امریکی نیوز ایجنسی اسوسی ایجڈ پریس کے مطابق قریب ساڑھے چھے سو امریکی سینک افغانستان میں ہی رہیں گے یہ سینک راجنائی کو اور کابل انتراشتری ہوای اڈے کی سرکشہ کے لیے رکھے جا رہی ہیں اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ ستی کیا ہے سمجھوتے کے بعد سے طالبان نے شہروں اور سینی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی بجائے اب لکشے بنا کر ہتیا کرنا شروع کر دیا ہے جس سے افغانستان کی لوگوں میں ڈر بڑھ گیا ہے ویدیشی سیناؤں کی واپسی کے بیچ طالبان اپنی طاقت دکھانے لگا ہے طالبان نے افغان سرکار کو گرانے کی دھمکی دیتے ہوئے کئی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے الکایدہ نے بھی افغانستان میں کام کرنا جاری رکھا ہے جبکہ چرمپنتی سنگٹھن اسلامی سٹیٹ کے آتنکھوادیوں نے بھی دیش میں حملے کیے ہیں افغانستان کے بھوشیے کو لے کر چنتائیں بڑھ گئی ہیں لیکن افغانستان کے راشترپتی اشرف گھنی نے زور دے کر کہا ہے کہ دیش کے سرکشہ کیا آپ اسے کس طریقے سے مابتے ہیں ورشت سرکشہ ستروں کے مطابق یود شروع ہونے کے بعد سے افغانستان سے ایک بھی سفل انتراشتری آتنکھوادی حملے کی یوجنا نہیں بنائی گئی ہے تو اگر انتراشتری آتنکھواد روڈی پیمانے کے آدھار پر دیکھا جائے تو وہاں موجود پششیمی سینا اپنے ادیشے میں سفل رہی لیکن 20 سال بعد تالیبان اپنی ہار سے کافی آگے نکل چکا ہے اور اسے ہرہ پانا بھی مشکل ثابت ہوا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ویدیشی سینا کے آنے کے بعد سے اب تک جون میں ہنسا کا سب سے برا دور دیکھا گیا ہے جس میں سیکٹر لوگوں کی جان چلی گئی وہیں سالوں کی جددو جہد اور محنت سے کی گئی پرگتی بھی خطرے میں ہیں کئی سکول سرکاری بھون اور بجلی کے خمبے توڑ دیئے گئے ہیں الکائدہ اسلامیک سٹیج اور انی آتنکوادی سمو ختم نہیں ہوئے ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں اور پرشتیمی سیناؤ کی واپسی سے خاصے اتصاہت ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیاپیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں نمازکر تک ہمارے ویڈیو اگر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھا بھمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چننے کے لیے شکریہ